اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات خواتین و حضرات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق ہے سورة البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر دو سو چوبیس لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے بعد ہم تفسیر کی طرف آئیں گے وَلَا تَجْعَلُوا اَرْ تُمْ نَا بَنَاؤ اللہ اللہ کے نام کو عُرْضَتًا رُقَاوَٹ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں سے آنتَ بَرُّو کے نیکی نہ کروگے وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری نہ کروگے وَتُسْلِحُ اور سلح نہ کراؤگے بَيْنَ النَّاس لوگوں کے درمیان وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی بہت سننے والا جاننے والا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کا محول سمجھنا پڑے گا عرب کا محول یہ تھا کہ وہاں کچھ لوگ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے یا اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹھی گواہی ضرور دیں گے اور پھر وہ اپنی ان قسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے اسی طرح کا ایک شان نزول اس آیت مبارکہ کے اندر علماء مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کلام کروں گا نہ ان کے گھر جاؤں گا اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلحہ کراؤں گا جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا آج بھی فی زمانہ ہمارے ہاں اس طرح کی رسمیں موجود ہیں کہ لوگ کسی نیک کام کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس وجہ سے وہ نیک کام نہیں کرتے کہ چونکہ ہم تو قسم اٹھا چکے ہیں لہذا ہم یہ نیک کام کریں تو کیسے کریں اس آیت مبارکہ کے اندر جو الفاظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے آپ اگر اس لفظ پر غور کریں ارداتن ارداتن کا معنی ہے رکاوٹ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناو کتنا پیارا یہ جملہ مبارکہ ہے اللہ کریم کا کہ اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناو اللہ تو وہ ہے جو تمہیں خود نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے تمہیں نیک کاموں کا پابند بناتا ہے تم اسی کو رکاوٹ سمجھ کر اسی کے نام کو رکاوٹ سمجھ کر تم نیکی سے دور بھاگتے ہو تم نیک کام کو چھوڑ دیتے ہو تم نیک کام کے اندر اللہ کے نام کو رکاوٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہو قسمیں کیوں کھا لیتے ہو اور وہ بھی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا لیتے ہو اور پھر نیک کام کو اس بنیاد پر چھوڑ دیتے ہو کہ چونکہ ہم تو قسم اٹھا چکے ہیں ہم نیک کام کریں تو کیسے کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناو کیوں رکاوٹ بناتے ہو اللہ کے نام کو اللہ تو تمہیں خود نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تین لفظ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے یہ تینوں الفاظ ہر قسم کی نیکی کو بیان کر رہے ہیں تبرو لفظ بر لفظ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور تتقو لفظ تقوی لفظ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تیسرا لفظ اصلاح بین الناس کے لفظ کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اب بر سے مراد کیا ہے بر سے مراد ہے حقوق العباد رشتہ داروں کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق یتیموں کے حقوق والدین کے حقوق اولاد کے حقوق میاں بیوی کے حقوق سارے جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ لفظ بر کے اندر بیان ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے آمال اور افعال تقوی لفظ کے اندر بیان ہو گئے ہیں اور آگے اصلاح بین الناس اس سے مراد ہے لوگوں کو لوگوں سے ملانا لوگوں کی لوگوں سے سلحہ کرانا لوگوں کو آپس میں جوڑنا صلح رحمی کرنا مواخات کا مظاہرہ کرنا امن کا مظاہرہ کرنا یہ جو ساری نیکیاں ہیں یہ اصلاح بین الناس کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ پاک نے تبرو وتتقو وتسلحو بین الناس یہ تین الفاظ بول کر اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی قسم کے نیک کام کے نہ کرنے پر قسم نہ اٹھاؤ کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اب اگر آپ ایک حدیث مبارکہ سن لیں گے تو انشاء اللہ العزیز بہت حد تک آپ کو اس آیت مبارکہ کی ڈیپٹ میں جا کر سمجھ آ جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو اب یہ حدیث مبارکہ سن کر آپ کو بہت خوبی بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کسی کو کسی نیک کام کے نہ کرنے پر قسم اٹھانے ہی نہیں چاہیے وہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے اپنے آپ کو یہ غلط کام پر وہ کیوں باؤنڈ کر رہا ہے کیوں پابند کر رہا ہے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا مثلا میں لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا میں نماز ادا نہیں کروں گا میں رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کروں گا میں ہمسائیوں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں مثلا میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بولوں گا میں اس کے ساتھ کبھی بھی سلام نہیں لوں گا میں اس کے گھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا میرے لیے یہ مر گیا ہے اور اس کے لیے میں مر گیا ہوں یہ لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں نیک کام یہ سارے نیک کام ہیں اچھے کام ہیں جائز کام ہیں ان کاموں کے کرنے پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے تو اگر کسی نیک کام کے کرنے پر بھی قسم اٹھا لی ہو آپ غور فرمائیں حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اگر کسی نے کسی نیک کام کے کرنے پر بھی قسم اٹھائی ہو اور بعد ازاں اسے معلوم ہو کہ اس سے زیادہ اچھا نیک کام تو یہ ہے تو اسے اپنی قسم توڑ دینی چاہیے اور وہ جو نیک کام جس کے اوپر اس نے قسم اٹھائی وہ نہ کرے اور جو دوسرا نیک کام جو زیادہ اچھا نیک کام ہے اسے کر لے تو اگر کوئی نیک کام کے کرنے پر بھی قسم اٹھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے تو چہے جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کے نہ کرنے پر قسم اٹھا لے اور خامخہ اپنے آپ کو اس کے اندر باؤنڈ رکھے تو اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے یہ قسم توڑ دینی چاہیے اور اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اب یہ کفارہ کتنا ہے قسم کا قسم کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑے بنا کر دینا یا پھر اگر اسے اس کی سکت نہ ہو طاقت نہ ہو یعنی وہ دس مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے دس مسکینوں کو کپڑے بھی نہ دے سکے تو پھر اسے تین دن روزے رکھنے ہوں گے تو قسم کے یہ تین کفارے بیان کر دیئے گئے نمبر ایک دس مسکینوں کو کھانا کھلانا نمبر دو اگر یہ نہ کر سکے تو پھر دس مسکینوں کو کپڑے دے دے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھ لے یہ ہے قسم کا کفارہ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچیس یہی مضمون آگے آ رہا ہے لا یعاخذکم نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ اللہ باللغوی فضول یا لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ولیکن اور لیکن یعاخذکم وہ تمہیں پکڑے گا بی ما اس پر جو قصبت ارادہ کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا حلیم حلم والا یعنی برداشت والا ہے اسلامی فقہ کے علماء کرام نے قسم کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں نمبر ایک لغو قسم نمبر دو غموس قسم نمبر تین منعقدہ قسم یہ قسم کی تین قسمیں ہیں تین اقسام ہیں اب ان کی دیفینیشن سنیے گا لغو قسم یہ ہے کہ کسی کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو یہ قسم معاف ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے دوسری قسم غموس اس کی تعریف یہ ہے کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے یہ قسم حرام ہے اور احادیث میں اس قسم پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں کفارہ اس قسم پر بھی نہیں ہوگا لیکن اس قسم پر آدمی گناہ گار ہوگا شدید گناہ گار ہوگا یہ فیل حرام ہوگا گناہ کبیرہ ہوگا نمبر تین تیسری قسم کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اب آپ آیت مبارکہ کے الفاظ ایک بار پھر سنیے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری لا یعنی قسموں پر بے مانا قسم کی قسموں پر وہ تمہیں نہیں پکڑے گا ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات بات پر ایسے ہی قسمیں اٹھا لیتے ہیں ان قسموں کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی ان قسموں کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ان کا تقیہ اکلام ہوتا ہے ویسے یہاں اتنی بات ارز کر دوں کہ قسمیں بات بات پر نہیں کھانی چاہیے اگر کسی آدمی کا یہ تقیہ اکلام ہے تو اسے اپنے اس تقیہ اکلام کو یا اپنی اس عادت کو چھوڑنا چاہیے اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے خام خام بات بات پر قسمیں اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے اور جو اپنی ہر ہر بات پر قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے اندر اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور یہ جو قسم ہے لیکن پکڑے گا اللہ تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے یعنی جس قسم کے اوپر انسان کا ارادہ موجود ہو بساوقات وہ قسم اٹھاتا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا قصد نہیں ہوتا ایسے ہی اس کی زبان سے روانی کی وجہ سے یا تقیہ کلام کی وجہ سے اس کی زبان سے قسم لفظ ادا ہو رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اس قسم کے اوپر ارادہ نہیں ہوتا قصد نہیں ہوتا وہ نا دنستہ نا چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے یہ لغو قسم ہوگی فضول قسم ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لیکن وہ قسم کے جس کے اوپر انسان کا ارادہ موجود ہو ٹینشن موجود ہو انسان اپنے دل سے اپنے ارادے سے قصد کر کے قسم اٹھائے اور وہ قسم باز میں توڑ دے تو اس قسم کے اوپر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا غفور حلیم کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا لیکن اس صورت میں معاف فرمائے گا جب تم پہلے کفارہ ادا کرو گے کفارہ ادا کیے بغیر تم معافی نہیں پا سکتے وہ غفور ہے وہ حلیم ہے لیکن اس صورت میں غفور اور حلیم ہے کہ جب تم کفارہ ادا کرو گے تاکہ تمہیں آئندہ نصیحت حاصل ہو اور تم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ کرو کہ جس لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے اب سنیے گا سورت الباقرہ کی آیت نمبر دو سو چھبیس لِلَّذِينَ یُعْ لُوْنَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَاتِ اَن لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے چار ماہ کی محلت چار ماہ کی مدت تک فَإِن پھر اگر فَاعُو رجوع کر لیں فَإِنَّ پس بے شک اللہ اللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی عرب کے محول کے ساتھ ہے عرب کے لوگ بساوقات اپنی بیویوں سے مال مانتے اور اگر بیوی مال نہ دیتی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر نوکرانی بنا لیتے خادمہ اور کنیز بنا لیتے یعنی کہ وہ اپنی عورت کے اوپر ظلم اور ستم ڈھانے کے لیے طریقہ کاریے اختیار کرتے کہ وہ یہ قسم اٹھا لیتے کہ چار ماہ تک میں تیرے قریب نہیں آوں گا یا وہ ایک سال کی مدت یا وہ دو سال کی مدت کی قسم اٹھا لیتے اب اس صورت میں وہ حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرتے اور اسے اپنے نکاح سے بھی باہر نہ کرتے یعنی عورت نکاح میں بھی رہتی اور عورت اپنے خامند کی طرف سے حقوق زوجیت سے بھی محروم رہتی یہ ایک انتہائی قبیح رسم تھی ایک انتہائی ظالمانہ سلوک تھا ناروار رویہ تھا اور خواتین کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اس طریقے سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور ستم تھا کہ وہ عورت جو ایک لمحہ پہلے گھر کی ملکہ تھی اپنے شہر کے ناروار سلوک کی وجہ سے یا شہر کے قسم اٹھا لینے کی وجہ سے وہ اسی گھر کے اندر کنیزہ بن چکی ہے وہ جو کل تک ملکہ تھی اب کنیزہ بن چکی ہے نوکرانی بن چکی ہے پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے خامند اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا تھا اور یہ طلاق سے بھی بڑی تکلیف دے چیز ہے یہ طلاق سے بھی زیادہ خوفناک قسم کا عمل ہے طلاق کی صورت میں تو وہ کسی اور خامند سے نکاح کر سکتی ہے لیکن نہ تو شہر طلاق دے رہا ہے نہ اپنے نکاح سے خارج کر رہا ہے اور نہ ہی اسے بیوی کے جو حقوق ہیں وہ دے رہا ہے تو وہ عورت سسکتی وہ عورت روتی وہ عورت چیختی وہ چلاتی لیکن اس کا کوئی بھی پرسان حال نہ ہوتا وہ اپنے خامند کے گھر میں رہنے پر ہی مجبور ہوتی اور وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اپنی زندگی کی بقیہ سانسیں گزارتی اللہ رب العالمین نے اس کا خاتمہ فرمایا اس کو ہماری اسلامی فقہ کی اسطلاح کے اندر کہا جاتا ہے ایلہ ایلہ کا معنی کیا ہے خامند اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لے یعنی اس نے طلاق بھی نہیں دی اور وہ ہمبستری بھی نہیں کر رہا اللہ رب العالمین نے اس کا قائدہ بیان فرما دیا اس کا قانون جاری کر دیا کہ اس بارے میں تم کیا کر سکتے ہو فرمایا ان لوگوں کے لئے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے چار ماہ کی مدد تک تو انہیں چاہیے کہ وہ فل فور رجوع کر لیں فَإِنْ فَاعُوْا پھر اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین نے حکم یہ جاری کر دیا کہ وہ فل فور رجوع کر لیں اگر کسی نے کسی مسلمان نے اگر یہ ایسی قسم اٹھا بھی لی ہے اولاں تو قسم اٹھانی ہی نہیں چاہیے اس کا مضمون پیچھے بیان ہو چکا ہے پچھلی دو آیتوں کے اندر آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر کسی نے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے تو اب اس کے پاس جو محلت ہے وہ چار ماہ کی ہے چار ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر لے اگر وہ چار ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے گا تو اس صورت میں وہ عورت اس کی بیوی رہے گی لیکن اگر وہ چار ماہ تک بھی رجوع نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ عورت اس خامد کے نکاح سے نکل جائے گی اپنی خوشی سے پھر جہاں وہ نکاح کرنا چاہے گی وہ نکاح کر سکے گی یہ اللہ رب العالمین نے قائدہ بیان فرما دیا آج وہ خواتین جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کاش وہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر عورت کو تمام تر حقوق ادا کر دیے ہیں یہ چار ماہ کے جو محلت رکھی گئی ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ محلت رکھ کر عورت کو یہ اجازت دے دی یہ آزادی دے دی کہ تم انتظار کرو گی اگر اس نے قسم اٹھا لی ہے تو تم انتظار کرو گی چار ماہ تک چار ماہ تک اگر وہ رجوع نہیں کرتا اس نے بھلے دو سال کی قسم اٹھائی ہو اس نے چار سال کی قسم اٹھائی ہو اس نے زندگی بھر کی قسم اٹھائی ہو تم انتظار چار ماہ تک کرو گی اگر وہ چار ماہ کے اندر اندر رجوع نہیں کرتا تمہارے قریب نہیں آتا اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں تم اپنی جہاں بھی اپنی مرضی کے ساتھ جہاں بھی شادی کرنا چاہو تم شادی کر سکتی ہو یہ ظلم روا نہیں رکھا جائے گا یہ ظلم کی داستان ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہے گی اس آیت کے نزول کے بعد یہ ظلم کی داستان بند کر دی گئی کہ عورت کو تم جکڑ کے رکھ لو عورت کے پاؤں میں تم بیڑیاں ڈال لو اس کو تم اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھو اس کو تم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو اور اس کو تم کوئی خاطر میں نہ لاؤ ایسا نہیں ہو سکتا وہ انسان ہے اس کے بھی حقوق ہیں اس کے بھی رائٹس ہیں یہاں یہ جو چار ماہ کی محلت رکھی گئی اس محلت کو بھی ذرا سمجھئے گا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے جنابِ حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہا میری بیٹی یہ حضرتِ حفظہ جو ہیں یہ ام المؤمنین بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہِ متحرہ ہے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی تھی تو انہوں نے کسی سے وجہ معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو خامد ہے وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور ایک مدتِ دراز بھی چکی ہے کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا تو یہ اس کی جدائی میں بیٹھ کے رو رہی ہے تو حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کر اس بارے میں پوچھا الہدگی میں تنہائی میں اور پوچھا کہ اے میری بیٹی مجھے یہ بتا کہ ایک عورت اپنے خامد سے کتنا عرصہ جدائی برداشت کر سکتی ہے دور رہ سکتی ہے عورت کے حقوق ہیں اگر وہ ادا نہ کیے جائیں تو ان کی ادائیگی کے بغیر عورت کتنا عرصہ گزار سکتی ہے آسانی کے ساتھ تو حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا تھا چار مہینے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے اسی وقت اپنی پوری آرمی کے اندر فوج کے اندر یہ باقاعدہ قانون جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو چار ماہ کے بعد چھٹی بھیجا جائے گا اور وہ اپنے گھر جائے گا چار ماہ کے بعد اسے سرحد پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی بارڈر پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں سے میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا اپنے ان نوجوانوں کو کہ جو روزگار کے سلسلے میں دنیا کے دور دراست ممالک کے اندر جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے دولت کمانے کے لیے اور اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنانے کے لیے اور اپنی گاڑیاں خریدنے کے لیے اور اپنی ترہ ترہ کی اور ضروریات زندگی خریدنے کے لیے وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ چار ماہ تم دنیا کے جس ملک میں رہنا چاہتے ہو رہو لیکن چار ماہ کے بعد پلٹ کر لوٹ کر گھر واپس آؤ اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو یہاں ایک بات ضروری رہ گئی وہ بھی بیان کر دوں چار ماہ تک اگر تو خاند رجوع کر لے تو وہ دونوں میان بیوی ہی رہیں گے لیکن چار ماہ تک اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی اب وہ عورت چاہے تو اپنی مرضی سے کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے اور اگر وہ پہلا خاند ہی رجوع کرنا چاہے چار ماہ کے بعد تو اس صورت میں اسے پھر نکاح کی ضرورت پیش آئے گی اور اگر وہ چار ماہ سے پہلے پہلے رجوع کر لیتا ہے یا جو اس نے اپنی جس طریقے سے اپنی قسم اٹھائی تھی تو اللہ رب العالمین کا وہ حکم مانے تو فل فور وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اگلی آیت مبارکہ بھی ساتھ ہی سن لیجئے بلکل مختصر آیت ہے وَإِنْ عَزَمُتْ عَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے وَإِنْ اور اگر عَزَمُو وہ ارادہ کر لے اَتْ عَلَاقَ تَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ بہت کچھ سننے والا بہت کچھ جاننے والا ہے یعنی کہ اگر وہ چار ماہ کے اندر اندر رجوع نہیں کرتا تو طلاق از خود واقع ہو جائے گی اور اگر وہ طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق کے واقع ہونے میں تو کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا بے شک اللہ تعالی بہت سننے والا بہت کچھ جاننے والا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جتنے بھی ان کے اختلافات ہوتے ہیں یا جھگڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان جھگڑوں کی نویت کو بھی جانتا ہے اور ان کے درمیان جو تقرار پر مبنی باتیں جھگڑے پر مبنی باتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی سننے والا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی آیات پر گہرا غور و خوض عطا فرمائے اور میاں بیوی کے درمیان سلوک کا رشتہ پیار کا رشتہ ہونا چاہیے اسی رشتے کی اہمیت ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتی ہے اس آیت مبارکہ سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے پیار محبت ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے لڑائی جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے قطع تعلقی سے گریز کرنا چاہیے سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو ستائیس تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس کے ساتھ طلاق کے تفصیلی بیان اگلی آیات کے اندر بیان ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ